اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید نظرین اچھ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب سے کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے اور دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو کے آخر میں تین سوالوں کے اہم جوابات ہیں وہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے وہ بہتی ضروری ہے سفر سے قابل متعلقہ ممالک کے قوانین سے آگاہی ضروری مسجد القوہ نماز فجر سے عشاء تک کھلی رہے گی سعودی ائرلائن ریزرویشن میں آن لائن تبدیلی کی سہولت احتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت ناموں کی کوئی فیس نہیں محدود عمرے کے دوسرے مرحلے کا آغاز خواتین نمازیوں کے لیے انتظامات ایگریمنٹ ختم کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا کیا کرے حافظ سندھی نے سوال کیا کہ میرے اقامے کے مدت چار برس سے ختم ہو گئی تھی بعد آزا ترہیل کے ذریعے پاکستان چلا گیا معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا دوسرے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہو آزم خان سواتی پوچھتے ہیں میں پیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ہوں میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے کفیل پون بھی نہیں اٹین کر رہا کیا کفیل کے مرضی کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہو تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ دامام احباب سے ایک چھوٹی سی ادھیانی کراتے چلے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سپی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سپی نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ ویڈیو پیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اورڑی پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے سفر سے قبل متعلقہ ممالک کے قوانین سے اگاہی ضروری سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر کیلئے ضعابت مسلسل تبدیل ہو رہی ہے کئی ممالک پیش کی اتباہ کے بغیر کئی پابندیاں آئیت کر دیتی ہے سعودی عرب سے سفر کرنے والے غیر ملکی اور سعودی شہری سفر سے قبل ان ملکوں کے قوانین اور ضعابت کے بارے میں اگاہی حاصل کر لے جہاں کا وہ سفر کرنے جا رہے ہیں اغبار چونٹپور کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ سعودی ائرپورٹ بندرگاہ ہو اور بری سرحادی چوکیوں سے مختلف ملکوں کا سفر کرنے والے سعودی اور غیر ملکی اس بات کا لحاظ رکھے کہ وہ جس ملک کا سفر کر رہے ہے اس کے قوائد ضعابت پر وہ پورا اتر رہے ہو بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض ممالک کرونا وائرس کو پہلنے سے رکنے کے لیے متعدد پابندیاں لگائی ہوئی ہے ان کا احترام نہ کرنے والے سعودی اور غیر ملکیوں کا سفر منسوخ ہو سکتا ہے اس کا بھی امکان ہے کہ انہیں متعلقہ ملک کے ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد انہیں سعودی عرب وافیس لوٹا دیا جائے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جی سی سی ممالک کا سفر پاسپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوگا ماضی میں شنختکارٹ پر سفر کی اجازت تھی اب نہیں ہے عرب ممالک جانے والے سعودیوں کے پاسپورٹ کی کم از کم میعات تین ماہ اور دیگر ملکوں کے لیے کم از کم چھ مہ ضروری ہے مسجد القبہ نماز فجر سے عیشہ تک کھلی رہے گی وزیر اسلامی امور اور دعوت رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا ہے کہ شاہی ہدایت پر مسجد القبہ نمازیوں کے لیے نماز فجر سے عیشہ تک کھلی جائے گی روزانہ فجر سے ایک گھنٹہ پہلے مسجد کھلی جائے گی اور عیشہ کے نماز کے بعد بند کر دی جائے گی نمازی دن بر کرونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کی پابندیوں کے ساتھ مسجد کی زیارت اور عبادت کر سکیں گے سعودی ائرلائن ریزرویشن میں آن لائن تبدیلی کی سہولت سعودی عربین ائرلائن السعودیہ نے ریزرویشن آن لائن تبدیلی کرنے کا طریقہ کار جاری کیا ہے عجل ویب سائٹ کی مطابق السعودیہ نے ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ماضی میں اس حوالے سے مسافروں کو دشواریہ پیش آتی تھی اب انہیں حل کر دیا گیا ہے ریزرویشن میں تبدیلی بے حد آسان ہو گئی ہے جو آن لائن کی جا سکتی ہے اب مسافر کو ریزرویشن میں تبدیلی کیلئے سعودیہ کے آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے السعودیہ نے بیان میں کہا کہ جو لوگ ریزرویشن میں ترمیم کرانا چاہتے ہو وہ سعودیہ کی سرویس کے مین پیج پر جائے جہاں پروازوں کی تفصیلات ہوگی بورڈنگ فاس کے اجراہ اور پروازوں کی تفصیلات والے خانے ہوگی ریزرویشن نمبر درج کرے پیملی نام یا اپنا لقب تحریر کرے ریزرویشن کی تفصیلات سامنے آ جائے گی ساتھ ہی ریزرویشن میں تبدیلی کا اپشن بھی آئے گا اب نئی ریزرویشن کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرے ریزرویشن کا کنفرمیشن سابقہ تاریخ والی فیس پر ہی ہوگا کوئی اضافی فیس ترمیم کے حوالے سے نہیں ہوگی السعودیہ یہ سرویس مفت پر اہم کر رہی ہے آپ ریزرویشن کے نمبر سے پرواز کے حوالے سے معلومات بھی لے سکتے ہیں اعتمرنا ایپ کے ذریعے اجازت ناموں کی کوئی فیس نہیں سعودی وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے جاری ہونے والی کسی بھی اجازت نامے پر کوئی فیس نہیں ہے تمام اجازت نامے مفت ہے سعودی خبر رسا ادارہ اس پی اے کے مطابق وزارت الحج اور عمرے نے بیان میں کہا کہ عمرے کا اجازت نامہ لینے والے یا زیارت کا اجازت نامہ حاصل کرنے والوں سے سرپ ٹرانسپورٹ سرویس کیلئے فیس وصول کی جاتی ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ امیدوار ٹرانسپورٹ سرویس حاصل کرنا چاہتا ہو محدود عمرے کے دوسرے مرحالے کا آغاز خواتین نمازیوں کیلئے انتظامات سعودی عرب میں اتوار 18 اکتوبر سے محدود عمرے کے دوسرے مرحالے کا آغاز ہو گیا ہے مسجد الحرم کے انتظامیہ نے خواتین زائرین اور نمازیوں کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہے مسجد الحرم میں نمازی خواتین کے عبادت کیلئے جگہ مختص ہے جنہیں مسلح النساء کہا جاتا ہے سبق ویم سیڈ کے مطابق سربراہ انتظامیہ ڈاکٹر النامود بننت خالد نے بتایا کہ خواتین کے لئے انتظامت عمرہ پروگرام کے دوسرے مرحالے کی شروعات کی تناظر میں کی گئی ہے عمرے کی ادائیگی کے ساتھ مسجد الحرم میں نماز کیلئے اجازت ناموں کا اجراء بھی شروع کر دیا گیا ہے حرم مکی کی پچتر فیصد گنجائش کے مطابق اجازت نامیں جارے کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر النامود بننت خالد نے بتایا کہ مسجد الحرم میں عمرہ اور نماز کے لئے آنے والے خواتین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے تمام حفاظتی تدابیر مکمل ہے خواتین کے لئے نماز کے لئے مخصوص مقامت احتیاطی تدابیر سے عراستہ ہے یاد رہے کہ محدود عمرہ پروگرام کا دوسرا مرحالہ اتوار اٹھارہ اکتوبر سے شروع ہو گیا ہے اس میں دو لاکھ بیس ہزار عمرہ ظائرین اور پانچ لاکھ ساٹھ ہزار نمازی مسجد الحرام پہنچیں گے مقدس مساجد کے انتظامیہ کے مطابق دوسرا مرحالہ چودہ روز تک جاری رہے گا دوسرے مرحالے کے تحت ہر روز چالیس ہزار نمازی اور پندرہ ہزار عمرہ ظائر مسجد الحرام پہنچیں گے اور یہ حرم مکی کی کل گنجائش کا پچتر فیصد ہوگی محسن شاہ کازمی نے سوال کیا ہے کہ ملازمت کا ایگریمنٹ مکمل کے باوجود کفیل خروج نہائی نہیں لگا رہا اس صورت میں خروج نہائی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا بعد میں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں جواب قانون قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والی غیر ملکیوں کا معایدہ ملازمت ایک برس کا ہوتا ہے جسے ہر سال تجدید کرانا ضروری ہے معایدہ تجدید نہ کرانے پر اقامہ اور ورک پرمٹ کی آخری تاریخ کو ہی معایدے کی تاریخ تصور کیا جاتا ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ معایدہ مکمل ہونے کے باوجود کفیل پائنل ایکزیٹ نہیں لگا رہا اس صورت میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں قانون کے مطابق معایدے کے تکمیل کے بعد نیا معایدہ کرنا آجر و آجیر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے پریقین کے مرضی کے بغیر زبردستی کام نہیں لیا جا سکتا اس لیے اگر آپ مستقل طور پر واپس جانا چاہتے ہیں تو خروج نہائی کے لیے لیبر آفیس سے رجوع کر سکتے ہیں تاہیم اس عمر کا خیال رکھے کہ اگر کفیل کوئی ایسی شرط درج کر دیتا ہے کہ جس پر محسوس مدت کے لیے پابندی آیت کی گئی ہو تو اس صورت میں اس مدت پر عمل کرنے کے پابندی ہوگی اگر ایسی کوئی شرط نہ کی جانے کی صورت میں خروج نہائی ویزے پر جانے والے دوبارہ کسی بھی وقت دوسری ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں حافظ سندھی نے استفار کیا کہ میرے اقامے کے مدت چار برس سے ختم ہو گئی تھی بعد آزا ترہل کے ذریعے پاکستان چلا گیا معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا دوسری ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہو جواب قانون کے مطابق مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کی لیے لازمی ہے کہ وہ اقامہ قوانین کے مطابق عمل کرے خلافرزی کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خلافرزی اگر کفیل کی جانب سے کی جاتی ہے تو اس پر لیبر آپس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے جہاں قانون کے مطابق عمل کیا جاتا ہے آپ کیوں کہ ترہل کے ذریعے گئے تھے یعنی خروج نہائی ویزہ نہیں لگاتا اس لیے آپ بھی بلیک لیسٹ کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں تا یہ اہم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پر کسی قسم کی خلافرزی ریکارڈ نہیں صرف اقامے کے ایکسپائری تھی اس لیے مقرورہ مدت جو کہ تین برس ہے تین برس گزرنے کے بعد دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں اس عمر کا خیال رکھے کہ خلافرزی درج ہونے کی صورت میں بلیک لیسٹ کے مدت کا تعین تحقیقاتی افسر کرتا ہے جس کے بارے میں سفر کرنے سے قبول بتا دیا جاتا ہے عظیم خان سواتی پوچھتے ہیں میں پیملی ڈریور کے ویزے پر مقیم ہوں میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے کفیل پون بھی نہیں آٹینڈ کر رہا کیا کفیل کے مرضی کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہوں جواب قانون کے مطابق کفیل آپ کے اقامے کے تجدید کا ذمہ دار ہے اقامے کے مدت ختم ہونے کے تین دن بعد جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اگر دوسری بارز بھی اقامہ وقت مقرورہ پر تجدید نہ کرایا جائے تو جرمانہ ڈبل کر کے ایک ہزار ریال کر دیا جاتا ہے جبکہ تیسری بار ایکزٹ لگایا جاتا ہے آپ کا کہنا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا اس صورت میں آپ لیبر آپس میں درخواست دے سکتے ہیں جہاں کیس کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو نقل کفالہ کی اجازت مل سکتی ہے جہاں تک کفیل کے مرضی کے بغیر نقل کفالہ کی بات ہے تو وہ ممکن نہیں کیونکہ آپ پیملی ڈریور کے ویزے پر ہیں جس کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین مختلف ہیں اس لیے لازمی ہے کہ وزارت افرادی قوت کی زیلی ادارے میں درخواست دائر کرے تاکہ وہاں سے قانونی طور پر آپ کی کفالہ کی تبدیلی کے بارے میں احکامات صادر ہو سکے جی تو ناظرین یہ تھے کچھ اہم خبریں کچھ اہم معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتا ہو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ